حضرت عمر ابن نبی سلمہ کہتے ہیں چھوٹے تھے کہتے ہیں کہ میری تربیت جو ہے میری پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی تھی تو جب میں جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے برطن میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا کانت یدی تطیش فی الصحفہ میرا برطن میرا ہاتھ برطن میں ادھر ادھر بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وقل بیمینکا وقل ممہ یلیک کہا کہ بچے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ داہینے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ دیکھیں اس بچے نے تو ایک ہی گلتی کی تھی کہ سامنے سے نہیں کھا رہا تھا ادھر ادھر سے کھا رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو تین تنبیہ ہیں یعنی اس کے علاوہ دو تنبیہ اور سب سے پہلی بات یہ کہ یا غلام سم ملہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھا دیکھیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر بسم اللہ پڑھے بغیر جو کھانا شروع کیا جاتا ہے تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے تو اگر ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھیں دسترخان پر اور کھانا شروع کرتے وقت ہم بھی بسم اللہ کر کے شروع کریں بچہ خود ہی سن کر کے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا اور ہم بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیں گے بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو ضروری بات ہے کہ بچہ بھی وہی سب کچھ سیکھ کر کے وہیسا ہی کرے گا تو پہلی تنبیہ کی کہ یا غلام سم ملہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ وَقُلْ بِيْيَمِنِكَ داہینِ ہاتھ سے کھاؤ داہینِ ہاتھ سے کھانا چاہیے بائیں ہاتھ سے کھانے سے پرہز کرنا چاہیے بچوں کو اس کی تربیت ہونی چاہیے ہر اچھا کام داہینِ ہاتھ سے کیا جائے اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ بنایا ہے دو ہاتھ دیا ہے تو داہینہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے اور بائیں ہاتھ گندے کاموں کے لیے کرنا ہے داہینِ ہاتھ سے مسافہ کیا جائے کسی کو کوئی چیز دینا ہے داہینِ ہاتھ سے دی جائے کسی سے کوئی اچھی چیز لینا ہے دائنے ہاتھ سے لیا جائے کھانا کھائے جائے دائنے ہاتھ سے پانی پیا جائے دائنے ہاتھ سے تو اس چیز کی تربیت بچوں کو شروع سے دینا چاہیے وَقُلْ مِمَّا يَلِي کا تیسری تنبیہ جو اصل اس بچے کی گلتی پر آپ نے کیا تھا اس سامنے سے کھاؤ تو دیکھئے ان سب چیزوں کی کھانے پینے کے آداب بتلائے جائیں بچوں کو شروع سے تاکہ بڑے ہو کر کے یہ بچے اسی روشنی میں ان کی پروش ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں